بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسئلی وسلم وبارک علی حبیبکا سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبیگنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہی وبارک وسلم معزز دوستو مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو اب تک کی جو قسمیں ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کیے تھے وہ اس میں پیاسمائے مبنیات کی دو قسمیں تھی یہ مسلسل جو بحث چل رہی ہے وہ اسمائے مبنیات کے تحت میں چل رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے ہم نے دو کلاسیں پڑھی دو چیزوں کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی وہ ہے پیاسمائے زمائر دوسری جو قسم تھی وہ اسمائے اشارات سے تعلق رکھنے والی تھی دوستو آج جو قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اسم مبنی کی تیسری قسم ہے جس کو اسم زمیر یا اسم موصول یا اسمائے موصولات کہا جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ بوٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ ہے اسم موصول پھر اس کے بعد متوازی اس کے بالکل مقابل میں لکھا ہوا ہے سیلا یہ جو اسمائے مبنیات کی تیسری قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر جو لفظ یہاں پہ پہلے درج کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے وہ ہے اسم موصول تو یہ اسم موصول کہیں یا اسمائے موصولات کہیں بھئی اگر ایک کو ذکر کرنا ہے تو واحد کے طور پر اگر کہنا ہے تو اسم موصول کہا جائے گا پھر اگر پورے مجموعی تیدات کے سلسلے میں گفتبو کرنی ہے تو بھر اس کو سب کو ملا کر اسمائے موصولات کہا جائے گا جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اسم اشارہ یا اسمائے اشارات تو ایک چیز کا ذکر کرنا ہو تو اس میں اشارہ بولیں گے واحد کی بولی بولیں گے پھر اگر وہ پورے چیزوں کو شامل کرتے ہوئے یا ایک دو دو سے زیادہ کو شامل کرتے ہوئے اگر ہم بولیں گے تو پھر اس کو اسمائے اشارات کہا جائے گا تو اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ دیکھئے اسمائے موصولات بھی کہا جا سکتا ہے سب کو شامل کر کے پھر اگر ایک کے حساب سے گفتبو کرنا ہے تو اسمائے موصول کہیں گے تو دوستو یہاں پہ دیکھئے اسمائے موصول ہے تو اسمائے موصول کے بعد بلکل اس کے مدد مقابل میں سلح یہ لفظ دکھا گیا سلح تو یہ ہے اسمائے موصول یہ ہے سلح تو دوستو اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے اس کے سلسلے میں ہم کچھ حد تک گفتگو کریں گفتگو سنیں گے اور کچھ بات آپ کے سامنے عرض کریں گے وہ ہے کہ دیکھئے دوستو عربی زبان کے جو خوائد ہیں ان خوائد میں کچھ ایسے خانونی الفاظ ہیں خوائد کی الفاظ ہیں کہ اگر وہ مطلب ایک لفظ اگر بولا جائے تو دوسرا جو لفظ ہے دوسرا جو خانونی پہلو ہے وہ بالکل ذہن میں آنا یہ لازمی ہوتا ہے پھر وہ ایک دوسرے کے بغیر پائے نہیں جاتے جیسے دوستو مبتدہ ہے تو اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے تو خبر کے بغیر مبتدہ نہیں پائی جاتا مبتدہ کے بغیر خبر نہیں پائی جاتی جہاں لفظ مبتدہ استعمال ہوگا تو وہیں پر خبر کا تصور آنا لازمی ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے دوستو ایک ہے مضاف جیسے ہی ہم مضاف کہیں گے تو اس کے بعد لازمی ہے کہ مضافلے کا تصور بھی ساتھ میں آ جائے پھر اسی طریقے سے دوستو جب ہم کہیں گے فیل تو اس کے بعد لازمی ہو جاتا ہے کہ فائل کا تصور ذہن میں آ جائے فائل فائل بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے دوستو دیکھئے موصوف جب ہم کہیں گے تو صفت بھی ساتھ میں تصوراتی طور پر آ جاتی ہے تو بہرحال یہ جوڑے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تنہا ایک لفظ استعمال کرنے کے بعد لازمی ہو جاتا ہے دوسرا لفظ بھی ساتھ میں آنا ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہ ہے اس میں موصول اسی طریقے سے اس میں اشارہ بھی تھا تو اس میں اشارہ جب بولا جائے تو اس کے ساتھ مشاروں نہیں لے کا تصور آنا لازمی ہو جاتا ہے یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جا سکتے تو اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیں اس میں موصول ہے تو اس میں موصول کے بعد سیلہ جو ہے یہاں پہ اس کے مقابل میں لکھا گیا ہے اس کا تصور آنا لازمی ہو جاتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں موصول سیلے کے بغیر نہیں پایا جا سکتا اور سلح اس میں موصول کے بغیر نہیں پایا جا سکتا تو اب اس کے بعد دوستو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ اس میں موصول کس کو کہا جاتا ہے اور سلح کس کو کہا جاتا ہے پھر اس میں موصول کا کیا مطلب ہے اور سلح کا کیا مطلب ہے تو دوستو اس میں موصول کا مطلب اور اس کا مفہوم جاننے کے لیے اس کی بازابتہ تعریف سے ہم کو گزرنا ضروری ہوتا ہے تو اسی لیے یہاں پہ دوستو اس میں اسم موصول کی بعض آپتہ تعریف لکھی گئی ہے جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ دیکھئے اسم موصول کی تعریف کے زیمن میں یہ الفاظ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ عبارت ہے یہ دیکھئے اسم موصول وہ اسم مبنی ہے جو سیلے کے بغیر جملے کا جزے تام نہیں بن سکتا ہے پھر اسی طریقے سے دوستو یہ جو سیلے کا لفظ آیا تھا تو سیلے کے بعد بھی ایک عبارت آئی بھی ہے اس کے مطلب کو واضح کرنے کے لئے دیکھئے سیلہ کس کو کہتے ہیں وہ جملے خبریہ ہوتا ہے سیلہ جو اسم موصول کے معنی پورا کرنے کے لئے لائے جاتا ہے تو یہ ہے اسم موصول اور اس کے بعد سیلہ ہونا تو اسم موصول کی سب سے پہلے ہم تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک کہ ہم تعریف نہیں سمجھے تو اس کی حقیقت سے آشنا ہونا بہت زیادہ ناممکن ہوتا ہے تو اسم موصول کی تعریف دیکھیں دوستو یہاں دیکھیں اسم موصول وہ اسم مبنی ہے یہاں سب سے پہلے بولا گا ہے اسم موصول کی تعریف کے زیمن میں وہ اسم مبنی ہے مطلب یہ ہے کہ اسم موصول بھی مبنی ہی ہوتا ہے مورب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ اسم موصول کی خسموں میں سے ہے اور یہ تیسری خسم ہے تو اسم مبنی ہی ہے اس لئے اس کو اسم مبنی کہا جارہا ہے تو دوستے اس میں موصول وہ اس میں مبنی ہے جو سیلے کے بغیر جملے کا جزے تام نہیں بن سکتا تو اس کے بعد جو لفظ ہوتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں موصول جو ہوتا ہے اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں تو ان کو سیلہ کہا جاتا ہے یہ مختصرا ہم کی یاد رکھنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے کہ اس میں موصول جو ہوتے ہیں جو بھی ہیں وہ جس نویت کے بھی ہیں تو ان کے بعد جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ سیلہ کہلاتے ہیں تو وہ اس میں مبنی ہوتا ہے اس میں موصول جو سیلے کے بغیر جملے کا جزے تام نہیں ہوتا مطلب یہ کہ اپنے بعد والے جو الفاظ آتے ہیں تو ان کے بغیر بعد والے الفاظ کے بغیر یہ کسی بھی جملے کا جزے تام یعنی مکمل حصہ نہیں بن سکتا ہے اس میں موصول تو دوستو یہاں پہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات جانا ضروری ہے کہ یہ اس میں مبنی تو ہوتا ہی ہے اس کے بعد جو بعد میں الفاظ آتے ہیں تو وہ اس کو سیلا کہا جاتا ہے اور سیلا جو ہے وہ آنے کے بعد وہ جو اس میں محصول ہوتا ہے وہ جملے کا مکمل جز بنتا ہے ورنہ وہ مکمل جز نہیں بن سکتا تو یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ تو ایک مختصر سی بات تعریف کے زیمن میں میں نے ارز کی پھر اس کی طرف آتے ہیں لیکن تھوڑا سا اسمائے موصولات کو دیکھنے کی بھی ہم کوشش کریں گے وہ اسمائے موصولات ہوتے کیسے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں کس شکل و صورت کے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو اسمائے موصولات یہاں پہ لکھا گیا ہے یہ اسمائے موصولات ہیں جس طریقے سے اسمائے اشارات تھے دوستو دا تھا دانی دینی پھر اولائی تا پھر ذیہی یہ الفاظ اسمائے اشارات تھے تو اسی طریقے سے دوستو یہ جو الفاظ یہاں پہ لکھے گئے ہیں یہ سب کے سب اسمائے موصولات ہیں یہ اسمائے موصولات تو اسمائے موصولات میں دیکھئے دوستو اللہ دی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایک لفظ ہے اللہ دی اس کے بعد ہے اللہ دانی اللہ دینی پھر اللہ دینہ پھر اللہ تی پھر اللہ تانی پھر اللہ تینی پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ لکھا گیا ہے پھر اس کے تحت میں یہاں دوستو دیکھیں پھر اس کے بعد ایک لفظ لکھا گیا ہے پھر یہاں پہ لفظ آتا ہے پھر اس کے بعد آخر میں یہاں لکھا گیا ہے یعنی تا اور یا کے بغیر تو اس طرح یہ جو الفاظ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں تو یہ سارے کے سارے الفاظ ہی اسمائے موصولات کہلائے جاتے ہیں جیسے ہادا ہادانیہا اولائی ذارکہ اولائی کا یہ اسمائے اشارات کہلائے جاتے تھے تو اسی طریقے سے دوستو یہ سارے الفاظ جو ابھی پڑھے گئے تو انہی کو اسمائے موصولات کہا جاتا ہے تو یہاں دوستو دیکھیں اللہ دی ہے تو یہ اسمیں موصول ہے یہ بھی باقی کے پورے الفاظ یہ بھی اسمیں موصول ہیں اسمائے موصولات ہیں تو اب ہم یہ اللہ دی ہے تو اللہ دی کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر اللہ دی کو اختیار کیا جارہا ہے یہ دیکھئے دوستو اللہ دی اور یہ جو اسمائے موصولات ہیں دوستو تو ان کے اندر جو اور جس یا جنہوں نے کا ترجمہ ہوتا ہے جو کا ترجمہ ہوتا ہے جس نے کا ترجمہ ہوتا ہے اور جنہوں نے کا ترجمہ ہوتا ہے تو جیسے مثال کے طور پر دوستو یہ دیکھی اللہ دی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا جو پھر اللہ دانی یہ اللہ دی ہوتا ہے واحد مذکر کے لئے یعنی واحد مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے واحد مذکر ہے یہ لفظ یہ اس میں موصول جو کے معنی والا ہے پھر اللہ دانی اللہ دینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے آتے ہیں جو دونوں جنہوں نے جو دونوں پھر اللہ دینہ یہ جمع مذکر کے لیے ہے دوستو یہ ہے جو سب جنہوں نے اس طرح کا ترجمہ ہوگا جمع کے حساب سے پھر اللہ تی یہ واحد مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد مونس کے لیے آتا ہے اس میں موصول پھر اللہ تانی اللہ تینی یہ تثنیہ مونس کے لیے آتے ہیں پھر اسی طریقے سے دوستو یہ اللہاتی اللہواتی جمع مونس کے لیے ہیں جیسے کہ جمع مذکر کے لیے اللہ دینہ تھا پھر یہ جمع مونس کے لیے یہ دو الفاظ آتے ہیں پھر اسی طریقے سے دوستو ماں ہے من ہے پھر ایون ہے ایتن ہے پھر یہ جو ذو ہے پھر ال ہے یہ سب جو کے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو جو حضب موقع یہ استعمال ہوتے ہیں جو وغیرہ کے معنی کے لیے پھر یہاں پہ اس کے بعد دوستو یہاں پہ کچھ الفاظ یہاں پہ بھی ڈکھے گئے ہیں جملے کے طور پر اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں تو ابھی تو فیل وقت ہم جانکاری حاصل کر چکے ہیں کہ اسمائے موصولات ہوتے کیسے ہیں پھر ان کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے وہ کس طور پر آتے ہیں یہ سارے کے سارے اسمائے موصولات ہیں تو دوستو اس میں سے اب ایک لفظ کو منتخب کر کے بات کو آگے بڑھا آیا جاتا ہے یہ دیکھئے اللہ دی کا لفظ ہے تو ابھی اسم موصول کی تعریف ہم سمجھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے اندر دوستو دیکھیں پھر دوبارہ اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اسم موصول وہ اسم اپنی ہے جو سیلے کے بغیر جملے کا جزے تام نہیں بن سکتا ہے تو ابھی آپ سے ارض کیا گیا کہ یہ اللہ دی مثال کے طور پر یہ اسم موصول ہے تو اسم موصول کے بعد سیلہ ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد جو آنے والے الفاظ ہوتے ہیں وہ سیلہ ہوتے ہیں اس میں موصول کے بعد جو الفاظ آئیں گے وہ سیلہ کہلاتے ہیں ابھی صرف سمجھنے کے لئے ارز کیا جا رہا ہے تو اس میں موصول کے بعد جو سیلہ ہوتا ہے جو آنے والے الفاظ ہوتے ہیں اس میں موصول کے بعد وہ سیلہ کہلاتے ہیں جیسے دوستو یہاں دیکھئے مثال لکھی گئی ہے جا اللہ دی ابوہ علم پھر ایک دوسری مثال لکھی گئی جا اللہ دی قام ابوہ یہاں دیکھیں دوستو اللہ دی لکھا ہوا ہے یہاں اللہ دی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسمائے موصولات میں سے ہے اللہ دی چلی اللہ دی آ گیا پھر اللہ دی کے بعد دوستو یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں یہ دیکھیں ابوہ علمن لکھا گیا ہے لکھا ہوا ہے تو ابوہ علمن کا جو حصہ ہے اللہ دی کے بعد یہی وہ حصہ ہے جو سلا کہلاتا ہے پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ دیکھیں دوسری مثال میں اللہ دی ہے اللہ دی کے بعد قامہ ابوہو کا جو حصہ ہے یہ سلہ کہلاتا ہے گویا کہ ابھی في الوقت ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ دی اس میں موصول ہے پھر ابوہو علی من یہ سلہ ہے پھر اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ دی اس میں موصول ہے قامہ ابوہو یہ اس کا سلہ ہے تو ابھی مختصرا آپ کے سامنے موصول سلے کا خاکہ آ چکا ہے پھر اللہ دی یہ اس میں موصول اور یہ سلہ پھر اللہ دی اس میں موصول اور یہ اس کے بعد کا سلہ تو دوستو یہ جو سیلے کے طور پر آ رہا ہے یہ حصہ تو یہ دراصل جملہ ہے یہ کیا ہے جملہ ہوتا ہے یعنی اللہ کے بعد سیلے کے طور پر جو حصہ آتا ہے انفاس کا وہ دراصل جملہ ہوتا ہے اور وہ جملہ جملے خبریہ ہونا لازمی ہے جملے خبریہ ہوتا ہے تو لہذا یہ جملہ بھی ہے جملہ ہے اور جملے خبریہ ہے یہ بھی جملے خبریہ ہے دوستو چونکہ ان کلاسس میں شروع سے لے کر ہی ابھی ہم لوگ جملے کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل نہیں کیے پھر جملے کے سلسلے میں کچھ کہنے کی ابھی کوشش نہیں کیے انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلی گفتگو بعد میں آئے گی کبھی تو جملے کی قسمیں اور جملے کی قسموں کے پورے طریقے انشاءاللہ تعالی بعد میں عرض کیے جائیں گے لیکن یہاں پہ سیلے کو اور موصول کو سمجھنے کے لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ جملہ ہے پھئی اللہ دی کے بعد ان اسم موصول کے بعد جملہ ہونا ضروری ہوتا ہے اور جملہ جملے خبریاں ہونا پڑتا ہے جملے انشاءاللہ نہیں تو یہ دو بھی جملے یہاں پہ آ رہے ہیں یہ جملے خبریاں ہیں جملے خبریاں سے ان کا تعلق ہے تو پہلے والا جملہ بھی جملے خبریاں ہے دوسرے والا بھی جملے خبریاں ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جملہ ہے یہ جملے اسمیاں ہے کیونکہ جملے خبریاں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اسمیا اور ایک فیلیا تو یہ جو جملہ ہے جملے اسمیا ہے اور یہ جملہ ہے جملے فیلیا تو جملے فیلیا اور جملے اسمیا دونوں کی بھی جملے کے تحت میں دونوں کی بھی مثالیں یہاں پہ آ چکی ہیں دوستو یہ ہے جملے اسمیا اور جملے فیلیا جو اللہ دی کے بعد آ رہا ہے جملے خبریا کے تحت میں تو دوستو یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر یہ تعریف کی طرف ہم لوڑتے ہیں دیکھیں اسم موصول وہ اسم مبنی ہے جو سیلے کے بغیر یعنی یہ جنگیس سیلہ ہے یہ جملے اسمیہ ہے یہ جملے خبریہ ہے تو اس سیلے کے بغیر جملے کا جزے تعم نہیں بن سکتا پھر اس کے ساتھ دوستو یہاں پہ سیلے کے تحت میں رکھا گیا ہے اس کے بعد وہ جملے خبریہ ہوتا ہے جو اسم موصول کے معنی کو پورا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے تو دیکھیں یہ جو جملہ ہے یہ سیلہ ہے یہ بھی جملہ ہے یہ بھی سیلہ ہے تو یہ جملے خبریہ ہے پھر یہ لدی جو اس میں موصول ہے اسی کے مانا اور مفہوم کو مکمل کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے تو دوستو سرے دست آج کی جو کلاس ہے اس میں موصول کے سلسلے میں جو شروع ہوئی تو یہی پر اس کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی کلاسوں میں مزید اسی تفصیل کو آگے بڑھاتے بھی گفتگو کی جائے گی والحمدللہ رب العالمين